اسلام علیکم ویلکم بیکو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ بھی اسلام کر دیں اسلام علیکم دیکھیں اسلام کے لئے بھی بولنا پڑتا ہے دیکھیں آپ دیکھا کے ہیں اور دیکھیں آج کا ولوگ ہم کہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں بلکل ہی چینج بیک گراؤنڈ ہے ہم نہ روڑ کے درمیان میں کھڑے ہوگی اپنا ولوگ شروع کر رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم نرسری جا رہے ہیں ہم نرسری جا رہے ہیں اور میں بہت زیادہ ایکسائیٹی ٹھو کیونکہ کسی بھی نرسری کا یہ میری لائف کا پہلا ویزٹ ہے اور کیونکہ جو ہم نے اپنے لون کی اندر نیا گمبلے لگائی تھی نا ان کے لیے پلانٹس ہم نے بائی کرنے تھی تو وہ ہی لینے ہم جا رہے ہیں اور میں جا نہیں رہی تھی مجھے زبردستی لے کر آگے تو میں نے سوچا کہ چلے ہم پہلا ویزٹ ہے فرس ٹائم لائف کا تو ویلوگ بناتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوں دیکھیں یہ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں ہساہ ساکر آنا تو میں نے اکیلے تھا اور اس کو بھی ساتھ لیا ہے اور میں بہت ہمت کر کے جو ہے نا روڈ پہ کھڑے ہو کے بول دیں کہ آج فرس ٹائم پریکٹیس کر رہی ہوں اور یہ جو ہے نا میرا کونفیڈنس جو ہے نا وہ خراب کر رہے ہیں پھورا اور آتے زیادے لوگ جو ہے نا سارے دیکھ کے ہسرے اور لازمی زکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ پاگل ہو گئی یہ کیا کر رہی ہے یہ دیکھیں ہم نرسری پہنچ آئے ہیں اور فرس ٹائم آئی ہو میں اس نرسری میں مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ یہاں اس طرح کی نرسری ہمارے ایریا میں جو ہے وہ ہے بھی اور مجھے یہ جس رستے سے سارے لے کر آئے نا یقین جانے میں نے فرس ٹائم یہ رستہ دیکھا ہوں میں اس سے پہلے کبھی بھی اس رستے پہ نہیں آئی حالانکہ اب تک کی میری ساری لائیو جو ہے وہ یہی پہ گزری ہے لیکن مجھے بلکل نہیں اندازہ تھا اتنا خطرناک اور ڈرونہ رستہ تھا میں پریشان ہوگی کہ مجھے آپ کس جگہ پہ لے کر جو ہے وہ آگئے تو چلے چلتے ہیں کہ مجھے یہاں چھوڑ کر خود نہ اندر چلے بھی گئے تو میں بھی چلتے ہیں ساتھ میں آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں موسیقی 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 یہاں کوئی پھولوں مالا لینا پھولوں مالا بھی لے رہے نا یہ بغیر پھولوں مالا ہے نہیں یہ نہیں اچھا لگ رہا پھولوں مالا بتائیں بھائی جو نہیں مطلب آپ پھیلنے والا لے لیں لیکن کوئی اور کوئی پھیلنے والا بھی لینا ہے تو کوئی دوسرا لے لینا یہ کیا جیسے ہیں والے یہ یہ پھیلنے والی ہے یہ دو کلر ہے یہ کلر ہے اور یہ لے لیتے ہیں وہ اور وہ بھائی کلر رہے ہیں ہاں 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 سائید پودے ڈھونڈ رہے ہیں اور مجھے تو کوئی سمجھ ہی نہیں آرہا سارے کے سارے پودے اچھے لگ رہے ہیں جس کے پھول لائے میں سارے پیارے لگ رہے مجھے تو یہ بھی بہت ساتھ اچھا لگ رہا ہے اور مجھے ان میں سے کسی کا بھی نام نہیں پتا اور کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا بس سائید معلومات ہے کٹھی کر رہے ہیں اور خود ہی جو ہے وہ لے رہے ہیں اور یہ والے پودے کتنے پیارے لگ رہے بڑے 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 شکریہ پہلے پودے pope اگر فسل گئی تو میں نے گلاب لینا ہے اپنا جو گلاب آپ نے مجھے لے کر نہیں دیا نا وہاں گلاب لے کر دینا ہے آپ نے مجھے ادھار ہے آپ کے اوپر یہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں سارے کتنے کا یہ پہلے ہمارے پاس یلو تھا نا اب یلو نہیں لیتے اب پینک لیتے ہیں ساید کے اوپر نا ادھار ہے میرا گلاب کا پودا جو خراب ہو گیا تھا نا وہ انہوں نے مجھے لے کر دینا تھا اب بھی تک لے کر نہیں دیا یہ ہم نے لیا ہے نا اس طرح کا یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اس طرح کا لگ رہا ہے وہ یہ بھی اچھا ہے یہ والا یہ والا کیا چیز ہے یہ والی یہ نہیں وہ اس میں چھوٹا ہے اس کے نام کیا بھائی اس کا نام کیا ہے اس کے پتے بہت پیارے لگ رہے ہیں نام بتایا تھا بھائی نے میں پھر بھول نہیں ہوں یہ وائٹ ہوگا نہیں وہ وائٹ ہوگا وہ وائٹ ہوگا تو پھر وہ کیسا پھر بھول ہے وہ وائٹ ہوگا اور تھوڑا 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 پھر بھول ہے یہ بھی ایسا ہی ہے نا اس طرح کا تو پھر یہ اچھا نہیں لگ رہا ہوں تو سارے کلیوں پیارے لگ رہے ہیں لیکن اب یہاں سمجھ ہی نہیں آ رہے جب چھوٹی کلیوں ہوتی ہیں تو وہ اور کلیوں ہوتی ہیں جب ہوتا ہے اس کا جب وہ بڑی ہو جاتی ہے تو تھوڑا ڈل ڈل ہونے لگ جاتا ہے بہت ہر میں نے ایک لے لیا ہے جو بھی ہوگا دیکھیں گے اور یہ والی کلی دیکھیں یہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اب دوسرا نکلوانے چلتے ہیں مجھے تو بہت مزا آ رہا ہے فرسٹ امنٹری ویسٹ کرنے کا اور آپ لوگ بتائیں گا آپ لوگوں کو کیسے لگا ہے یہ بھلا بھی پیارا ہے پودا کون سے بھلا دو لے رہے ہیں چھوٹے بھلا لے رہے ہیں تو دو کیا کرنے ہیں یہ کوئی اور لے لیتے ہیں دو لگا لگے نا کلر میں نا دو لگا لگے نا اچھا پچاس 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 ویسے تو کبھی موقع نہیں ملتا اتنے سارے گلاب کے ساتھ ویڈیو بنانے کا تو آج موقع ملا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ فائدہ اٹھایا جائے اور دیکھیں میرے پیچھے کتنے سارے پھول کھلے میں ہیں اور کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اس طرف جو ہے نا اس طرف یہ سارے کے سارے پودے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پڑے ہیں یہاں پر اس طرف سارے پودے چھوٹے چھوٹے ہیں فلاورز کے پودے بھی ہیں اس طرف سارے اور اگر ہم اس طرف آئے نا تو پھر یہاں پر سارے بڑے بڑے گملے ہیں مطلب یہ بڑے بڑے پودے ہیں سارے ایسے لگ رہا ہے جسے اس طرف جنگل ہے اور سائید وہ میرا انتظار کر رہے ہیں باقی سب ٹھیک ہے لیکن یہ رشتہ جو ہے نا وہ بلکل ویسا لگ رہے ہیں جیسے پنجاب جاتے ہیں اور پانی وہ پانی والے کھالے ہوتے ہیں نا تو بڑے دھیہان سے پہ رکھنا پڑ رہا ہے یہ نا کہ فسل کے نیچے گر جاؤں اور ویڈیو تو سائٹ پہ رہا جائے اور اپنا مزاگ بن جائے اور پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں ساجید اور یہ والے مجھے پودے بڑے پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑے پیارے پودے ہیں نا یہ گھر میں ایک آدھ ہونا چاہیے نا مل جائے گا انشاءاللہ چھوٹا مل جائے گا خجور تو نہیں لگ رہی برحال جو بھی ہے بہت اچھی ہے پودے جو ہیں وہ ہم نے لے لیے ہیں سارے اور ساجید گئے ہیں اب ان کی پیمنٹ کرنے کے لیے تو میں نے سوچا جب تک وہ پیمنٹ کر رہے ہیں میں جو ہے وہ تھوڑا سا اور انجوائے کر لوں اور پرندے دیکھیں بہت پیارے لگ رہے ہیں بلکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نا کسی اور ہی دنیا کے اندر آ گئے ہیں اتنا سکون اور جس مطلب جس ایریا میں یہ بنی ہوئی ہے نا بلکل دور ہے گھروں سے دور ہے اور یہاں کوئی عبادی وغیرہ بھی نہیں اتنی خاص تو سکون بہت زیادہ ہے نا کوئی ٹریفک کا شور آ رہا ہے اور نہ ہی کچھ اور تو بڑا سکون سا فیل ہو رہا ہے اور پرندے بھی جو ہے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں تیدلیاں بھی اڑ رہی ہیں اور پھول تو ہیں ہی ماشلہ سے بہت پیارے تو مجھے بہت اچھا لگا ہے آ کے یہاں اور آپ لوگ کو کیسا لگا ہے میرا نرسری کا وزر جو میں نے آپ لوگ کو کروایا ہے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا اور جو بھی پودے ہم نے بائے کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ فلوگ میں دکھائیں گے جب ہم ان کو اپنے گملوں میں جو ہے نا وہ لگا لیں گے تو پودے تو بائے کر لی ہیں پر اب یہ نہیں پتا کہ ہم انہیں لے کر کیسے جائیں گے کیونکہ میں اور سازید بائے پر آئے ہیں تو وہاں پر سازید رکھوا رہے ہیں انہیں دیکھیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے صحیح سلامت جو ہے نا وہ گھر تک پہنچا دے انہیں بہت دل سے بائے کیے ہیں پودے ہم نے لے لیے ہیں اور اب سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ انہیں گھر لے کے جانے کا ہے لیکن کچھ نہ کچھ جگار تو جو ہے وہ ابھی ہم لگائیں گے کیونکہ اتنے دل سے بائے کیے ہیں تو لے کے تو جائیں گے کسی نہ کسی طرح اور اپنی ویڈیو کو بھی بس اب یہی پر اینڈ کرتے ہیں مجھے تو بہت زیادہ اچھا لگا آج یہاں پر آکے یقین جانے صحیح کہتے ہیں کہ نیچر کے آپ جتنے قریب رہتے ہیں آپ کو آپ ریلیکس رہتے ہیں اور یہاں پر اتنے زیادہ پودوں کے بیچ میں آکے ایک عزیب طرح کی پوزیٹیو وائبز آ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ زندگی میں کم ہو رہی ہیں اور ریلیکس فیل ہو رہا تھا تو مجھے تو بہت اچھا لگا اور آپ لوگوں کو آج کا کیسا لگا ہے ذرا سا بھی اچھا لگا ہوگا تو لائک کر دیجئے گا اور کامرم نے بتائیے گا ضرور کی آپ کو کیسا لگا اور جو بھی چینل پر نیو ہیں فرس ٹائم چینل کو ویسٹ کر رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو انشاء اللہ نئے ولوگ میں ملتے ہیں اور دکھاتے ہیں کون کون سے پودے لیے ہیں اور کہاں کہاں لگائے ہیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ